بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم ایک اور ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے سٹرکچر اور فنکشن آس سمال انٹسٹائن سٹرکچر اور فنکشن آس سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن ہمارے ڈیجیسٹر سسٹم کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ سمال انٹسٹائن میں میکسیمم فوڈ کمپوننٹس کا ڈیجیسٹن پر فارم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اورل کیوٹی میں صرف کاربو ہائیڈ ڈیجیسٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر سٹمک کے اندر صرف پروٹین ڈیجیسٹ ہوئی لیکن سمال انٹسٹائن کے اندر نہ صرف کاربو ہائیڈ کا ڈیجیسٹن ہوگا بلکہ پروٹین کا اور اس کے ساتھ ساتھ لپڈ کا ڈیجیسٹن بھی ہوگا تو یہ پہلی سائٹ ہے جہاں پر تینوں فوڈ کمپوننٹ ڈیجیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سمال انٹسٹائن کا سب سے پہلے ہم سٹکچر ڈسکرس کرتے ہیں سمال انٹسٹائن کا سٹکچر کیسا ہے سو ایس فر ایسٹکچر آف سمال انٹسٹائن اس کنسرن نام سے ہی اگرچہ سمال ہے لیکن لینڈھ اس کی بہت لمبی ہے تقریبا یہ کوئی سکس میٹر لانگ ٹیوب ہے تو سمال انٹسٹائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکس میٹر لانگ ایک نیرو ٹیوب ہے اور اس کا ڈائی میٹر بہت کم ہوتا ہے ڈائی میٹر اصل میں لارج انٹسٹائن کا زیادہ ہے اس کو سمال انٹسٹائن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل میں ڈائی میٹر کم ہے تو ڈائی میٹر کتنا ہوتا ہے ڈائی میٹر تقریبا اس اس mile انٹسٹائن کا جو ڈائی میٹر ہے less than 1 inch وہ ڈائی میٹر ہے یعنی شروع میں اس کا ڈائی میٹر تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اور بعد میں اس کا ڈائی میٹر کم ہو جاتا ہے شروع میں اس کا ڈائی میٹر تقریبا کوئی 5 سینٹی میٹر کے قریب ہے یعنی 2 انچ کے قریب لیکن اس کے بعد پھر اس کا ڈیامیٹر کم ہو جاتا ہے تو اپنے لیس ڈیامیٹر ہونے کی وجہ سے یہ سمال کہلاتی ہے اچھا سمال انٹسٹائن اس کو تین حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سمال انٹسٹائن کے تین پارٹس ہیں پہلا ریجن کہلائے گا ڈیوڈینم یہ سب سے چھوٹا پارٹ ہے اس کا ٹوٹل اس کی لیند تقریباً کوئی 25 سینٹی میٹر کے قریب ہے اور سب سے زیادہ وائیڈن پورشن بھی یہی ہے سب سے زیادہ وائیڈ پورشن یہی ہوگا اس کا ڈیامیٹر تقریباً جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ 5 سینٹی میٹر کے قریب ہے 5 سینٹی میٹر اور یہ 25 سینٹی میٹر this is actually the length of this ڈیوڈینم اس کے بعد دوسرا ریجن آ جاتا ہے دوسرا ریجن ہے ڈیوڈینم کے بعد جیجیونم جیجیونم so this second part جیجیونم has approximately 2.4 میٹر لیندھ 2.4 میٹر لیندھ ہے اس کی اور اس کا ڈیامیٹر یہ جو پہلے والا ڈیامیٹر آپ کو بتایا ہے اس سے کم ہو جائے گا کیونکہ جیسے جیسے آپ سمال انڈسٹائن میں ڈیوڈینم سے آگے جیجیونم اور آگے موف کریں گے تو ڈیامیٹر گریجولی کم ہوتا جائے گا یہ آپ کو میں نے maximum ڈیامیٹر بتایا تھا 5 سینٹی میٹر جو کہ آہستہ آہستہ جیجیونم والے ریجن میں کم ہوا اور مزید کم ہوتا چلا جائے گا اور اس طرح سے جو آخری ریجن اس کا سمال انڈسٹائن کا that is known as ileum ileum تو ileum کی لیندھ تقریبا کوئی 3.5 میٹر کے قریب ہے 3.5 میٹر is the length of the ileum ileum سب سے زیادہ نیرو ریجن ہے اس کا سب سے کم ڈیامیٹر آپ کو ileum میں ملے گا تو اس طرح سے یہ سمال انڈسٹائن تین حصوں میں ڈیوڈینم جیجینم اور ileum اچھا اگر آپ سمال انڈسٹائن کا انٹرنل سٹکچر دیکھیں سمال انڈسٹائن کی انٹرنل سرفیس تو وہ انٹرنل سرفیس آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی کہ اگر suppose کریں کہ یہ سمال انڈسٹائن کا آپ نے اس طرح سے کروس سیکشن لیا ہے this is the cross section of the small انڈسٹائن اور اس کروس سیکشن کے اندر آپ کو اس کی انر سرفیس اگر دکھائی جائے so that انر سرفیس will be highly folded there are large circular folds in the inner surface اس طرح سے یہ large circular folds small انڈسٹائن کی inner surface پر موجود ہیں یہ آپ کو اس کی outer surface سکھائی تھی جبکہ inner surface small انڈسٹائن کی اس میں large circular folds present ہیں these are large circular folds large circular folds what is the purpose of these large circular folds ان folds کا بنیادی پرپس کیا ہے دراصل انٹرنل سرفیس ایریہ کو extend کرنا یہ اس کا بنیادی پرپس ہے اگر یہ اندر سے بھی بالکل سمودھ سرفیس ہوتی جیسے باہر سے آپ کو سمودھ سرفیس نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں انٹرنل سرفیس ایریہ اس کا بہت کم ہو جاتا so in order to increase the internal surface area یہ large circular folds یہاں پہ establish ہوئے ہیں اچھا ان large circular folds کو اگر ہم further غور سے دیکھیں یا کسی microscope سے اس کا examination کریں تو you will see that there are small hair like structure on this large on these large circular folds یعنی یہ velvety appearance show کر رہے ہوتے ہیں these folds are not smooth they give somewhat velvety appearance velvety کا مطلب ہے جیسے velvety نہیں ہوتا مخمل تو مخمل میں بڑے نرم نرم سے یوں دھاگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ وہ مخمل کے اوپر ہاتھ پھیریں تو آپ کو بہت ہی ملائم ملائم سے وہ دھاگے نظر آئیں گے تو اسی طرح سے آپ کو یہ جو سرفیس دکھائی ہے اس کی inner surface جہاں پر یہ large circular folds ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے extensions present ہیں these extensions are called velvety اس میں سے اگر ہم کوئی ایک single velvety کو یہاں سے بڑا کر کے دیکھیں یہ ایک single velvety کو یہاں پر ہم بڑا کر کے دکھا رہے ہیں velvety plural word ہے اور singular word ہے velvety تو اس کا structure یہ کچھ یوں بنے گا یہ آپ کو یہ ایک single velvety کا structure دکھا ہے this single velvety has epithelial covering of epithelial cells یہ آپ دیکھ رہے ہیں epithelial cells اس کو یوں cover کر رہے ہیں epithelial cells کی یہاں پر اس طرح سے آپ کو یہ covering دکھائی دے رہی ہے یہ flattened epithelial cells ہوتے ہیں جو اس velvety کو cover کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ epithelial cells کی ایک covering اور اس کے اندر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک تو اس کے اندر lymphatic system کی ایک vessel present ہوتی ہے known as lacteal this is vessel of the lymphatic system اور دوسرا یہاں پر blood capillaries کا ایک network present ہے there is a network of blood capillaries so large number of blood capillaries یہاں پر اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو center میں آپ کو green color میں دکھا ہے that is lacteal اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک اور prominent feature نظر آئے گا وہ یہاں پر بہت ہی چھوڑی چھوڑی finger like further extensions ملتی ہیں on the outer surface of the epithelial cells these extensions are called microvilla تو یہ پورا جو villa سی اس طرح سی یہ microvilla سے covered ہیں microvilla اصل میں انہی epithelial cells کی extensions ہیں microvilla are the extensions of the epithelial cells یعنی یوں سے ملے کہ epithelial cells کی جو outer surface ہے it is not smooth it shows some small finger like extensions which are called microvilla اس میں سے ہم کوئی ایک epithelial cell اس کو اگر الگ سے observe کریں مثال کی طور پر یہ ایک epithelial cell اس کو یہاں سے ہم مزید بڑھا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ single epithelial cell اس طرح سے دکھائی دے گا this is single epithelial cell اور اس single epithelial cell میں یہ ہیں وہ small finger like projections which are called microvilla یہ آپ کو ایک single epithelial cell بڑھا کر کے دکھا ہے یہ اس کا nucleus اور اس طرح سے یہ microvilla یہاں پر نظر آ رہی ہیں تو ان کو ہم level کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر کیا کچھ دکھا ہے ایک تو large circular folds یہاں پر شوکی ہیں large circular folds کی surface کے اوپر یہ جو velvety appearance تھی that is because of the villi so these are the villi singular word is villus یہ ایک single villus آپ کے سامنے اس کی surrounding اس کی surface occupied ہے by epithelial cells اور انہی epithelial cells کی outer surface کے اوپر epithelial cells اور انہی کی outer surface کے اوپر یہ آپ کو microvillae نظر آ رہے ہیں microvillae جبکہ center کے اندر lymphatic system کی ایک vessel present ہوتی ہے this vessel is known as lacteal lacteal is a kind of lymph capillary it is a kind of lymph capillary یہ lymph capillary کی ایک قسم ہے اور blood capillaries large number میں یہاں پر present ہیں blood capillaries are present in large number جبکہ یہ آپ کو ایک single epithelial cell show کیا ہے تاکہ اس کا structure بھی آپ کے mind میں clear ہو جائے single epithelial cell اچھا بھی small intestine میں یہ جو آپ کو تین قسم کے force بتائیں اس میں کون کون سے force آگے ہیں number one large circular force number two in large circular folds کے اوپر vilay present ہیں اور number three in vilay کے اوپر پھر microvillae present ہیں so in this way total three kind of folds are there یعنی یہ ساری foldings ہیں large circular folds vilay and microvilla because of these three kind of folds what advantage is obtained by the small intestine small intestine کو ان کی وجہ سے کیا advantage حاصل ہوا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ because of these three kind of folds overall surface area of large intestine has been extended very much very much یہ تینوں features extend the overall surface area of the small intestine extend the overall surface area surface area extend the overall surface area of small intestine ٹھیک ہے بھئی تو small intestine کا جو overall surface area زیادہ ہو رہا ہے وہ کون سے features کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے large circular folds vilay and micro vilay اگر یہ تینوں چیزیں absent ہوتی ہیں اور اندر کی surface بالکل smooth ہوتی just like the outer surface تو internal surface area بہت کم ہوتا اور یہ جو large surface area اس کا کیا فائدہ ہوگا اصل میں large surface area کی وجہ سے small intestine becomes very suitable place for digestion as well as absorption نہ صرف یہاں پر digestion بہت زیادہ مقدار میں ہو سکتا ہے یہاں پر digestion بہت زیادہ perform ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو digested products ہوں گی ان کی absorption کے لیے بھی یہ جگہ بہت ہی مناسب ہو جاتی ہے because of these features ٹھیک ہے تو آپ نے ان تینوں features کا یہ role یاد دکھنے یہ significance آپ نے یاد دکھنی short question میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ what is the benefit of large circular force willi and micro willi in the small intestine تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ تینوں force overall surface area of small intestine کو extend کرتے ہیں جس کی وجہ سے it becomes a very suitable site for absorption as well as digestion یا پھر یہ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ how the inner surface area of the small intestine is greatly extended تو آپ نے پھر اس میں ان تینوں کا reference کوڈ کرنا ہے کہ ان تینوں کی وجہ سے یہ internal surface area greatly extend ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو میں نے آپ کو ابھی تک features بتائیں نا کہ جیسے یہ large circular folds ہیں vilay micro vilay اس کے ساتھ diameter یہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے یہ کم ہوتے جائیں گے کون کون سے features میں نے آپ کو بتائیں جیسے diameter diameter of the small intestine اس کے ساتھ large circular folds large circular folds vilay and the micro vilay یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ overall surface area overall inner surface area of small intestine یہ features gradually decrease ہوتے جاتے ہیں جیسے آپ small intestine میں آگے move کرتے ہیں small intestine میں آگے کہا move کرتے ہیں مثال کے طور پر small intestine شروع ہوئی ہے dudenum سے dudenum اس کے بعد پھر آگے 25 centimeter کے بعد jejunum آجاتا ہے اور jejunum کے 2.4 meters کے بعد ileum آجائے گا اور یہ تقریبا 3.5 meter تک چلتا ہے یعنی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک total length کتنی بن گئی یہاں سے لے کر یہاں تک 6 meter اس کی length بن گئی تو آپ جیسے جیسے dudenum سے ileum کے اندر پروگرس کریں گے نہ سرف diameter کم ہوگا بلکہ large circular force ویلائے ویلائے کی تداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی یعنی overall surface area of small intestine یہ decrease ہوتا چلا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ surface ان کا ایک چھوٹا سا portion cut کر کے نکال جیسے ایک centimeter square portion of small intestine کا cut کرتے ہیں from dudenum and from gg and from ileum تو کون سے region کا per unit surface area زیادہ ملے گا آپ کو جی کیا کہتے ہیں آپ ڈی 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 کہ دیکھو یہ جیسے جیسے small intestine میں آپ آگے move کرتے ہیں ڈی 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 میٹر لانگ پارٹ تو یہ جیجنم کا جو اوورال سرفیس ایریا وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا اور اسی طرح سے ایلیم جو کہ 3.5 میٹر لانگ ہے تو اس کا اوورال سرفیس ایریا اور زیادہ ہوگا لیکن گریجولی اپر یونٹ ایریا کی اگر بات کریں تو وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں is that clear جی جی اچھا تو اس میں دیکھو سب سے جو ابھی structure ختم نہیں ہوا دیکھو یہ stomach یہاں پہ ہم draw کرتے ہیں this is stomach تو stomach سے یہ small intestine originate ہوتی ہے here is the small intestine تو stomach سے small intestine پہلے یہ upward move کرتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک u-turn لیتی ہے u-turn جانتے ہیں u-turn تو اس میں یہ اس طرح سے ایک sharp u-turn بنتا ہے اور یہ جو sharp u-turn بن رہا ہے یہی portion دراصل dudinum ہے this part is called dudinum تو dudinum کا یہ structure تھوڑا ساتھ باقی region سے اس طرح سے مختلف ہے ایک تو dudinum کے اندر بہت زیادہ force نہیں ہے کیونکہ باقی کا جو portion ہے small intestine کا وہ highly folded ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو remaining part ہے small intestine کا وہ اس طرح سے ایسے کر کے آپ کو ملے گا یعنی اس میں یوں force بنے میں ہے it is highly convoluted the remaining part of small intestine is highly convoluted ایسے الجا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ 6 meter long tube ہے تو ایک چھوٹی سی tummy کے اندر ایک چھوٹے سے abdomen کے اندر یہ کیسے fit ہوگی تو یہ دراصل highly folded ہوتی ہے تو باقی جو portion ہے dudinum کے بعد کا یعنی جیجینم اور ileum وہ highly folded state میں لیکن اس کے برقس جو dudinum ہوگا وہ اس طرح سے آپ کو ملے گا کہ اس میں پہلے یہ upward move کرتا اور اس کے بعد پھر یہ sharp turn downward اور اس کے اندر اس طرح بہت زیادہ آپ کو کوئی convolutions یا folds بھی نظر نہیں آئیں گے اچھا dudinum کو باقی regions کے حوالے سے اس طرح سے بھی تھوڑا سا difference حاصل ہے کہ یہاں پر دو accessory organs ہیں ہمارے digestive tract کے ان accessory organs کو کہتے ہیں liver and pancreas تو ان liver اور pancreas کی secretions بھی یہاں پر pour ہوتی ہیں دیکھو pancreas یہ اس کے نیچے موجود ہے stomach کے نیچے اس جگہ پر یہ pancreas present ہوتا ہے here is the position of the pancreas ٹھیک ہے یہ pancreas stomach کے بالکل نیچے اور جبکہ liver is present above the stomach stomach سے اوپر موجود ہے تو یہ تقریبا location بنتی ہے liver کی ٹھیک ہے تو liver کے اندر یہ اس طرح سے یوں یہ lobes بنی ہیں liver کی liver کی location یہ کم ہو بیش اس طرح بنتی ہے اچھا liver سے ایک duct نیچے آ رہی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں common bile duct liver سے ایک ڈکٹ نیچے آ رہی ہے known as common bile duct یہ ہے گال بلیڈر تو گال بلیڈر سے ایک ڈکٹ یہاں پہ connect ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ liver کی اپنی ڈکٹ سے اور یہ مل کر یہ بناتی ہیں common bile duct یہاں سے نیچے اترتی ہے اور اس common bile duct کے ساتھ پینکریاس سے آنے والی ایک ڈکٹ کمبائن ہو جاتی ہے کیونکہ پینکریاس کے ڈیفرنٹ ریجن سے چھوڑی چھوڑی ڈکٹس مل کر ایک common پینکریاتک ڈکٹ اور ان سب کمبائن ہونے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ایک ڈکٹ بن رہی ہے اور یہ ڈکٹ اس ڈکٹ ڈکٹ کامون پینکریارٹک ڈکٹ تو بوث common پینکریارٹک ڈکٹ اور common بائل ڈکٹ بوث اف دیم آر فیوز چوگیدر بیفور دی انٹر انٹو دیوڈینم یہ دونوں آپس میں فیوز کر جاتی ہیں اور فیوز ہونے کے بعد پھر یہ ایک ساتھ ہی یہاں پر ان کا کنیکشن بنتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ دیوڈینم کے اندر اوپن ہوں گی تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ liver اور پینکریاس کی سیکریشن بھی دیوڈینم تک پہنچ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو small انٹسٹائن میں اور کسی ریجن کے اندر کوئی کمیونکیشن دوسرے آرگنز کے ساتھ نظر نہیں آئے گی سوائے اس جگہ کے کہ یہاں پر آپ نے یہ liver اور پینکریاس کا رول دیکھا اس کے ساتھ یہ کمیونکیٹ کر رہے ہیں ڈوڈینم کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بات یہاں تک لیر ہو رہی ہے یہ تھا ڈوڈینم یہ liver this is پینکریاس یہ جوڈینم this is stomach اور یہ تھی پانکریات دکت اور یہ کامن بیل دکت cbd اسے کامن بیل دکت ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو چیز سمجھ میں آگی now come to the function یہ یہ تک اب ہم نے جو چیزیں discuss کی ہیں یہ structure of small and this time اب آتے ہم function کی طرف function of small and this time small understand کے functions میں آپ دو چیزیں include کر سکتے ایک اس میں digestion اور دوسرا اس کا function absorption of digested product کے ساتھ بھی ہے یہاں پہ نہ صرف digestion perform ہونا ہے بلکہ digested products کی absorption بھی mainly اسی جگہ پر ہونی ہے تو digestion as well as absorption are two important functions of the small intestine digestion کے لیے یہاں پر تین چیزیں responsible ہیں digestion میں یہاں پر تین چیزوں کا role point out کیا جائے گا اس میں ایک تو یہاں پر ہم نے liver کا role بتانا ہے liver bile juice liver سے کیا چیز آتی ہے یہاں بائل juice تو liver bile juice is responsible for digestion second یہاں پر جو juice secret ہوگا وہ secret ہوگا from the pancreas تو pancreas سے juice secret ہوتا اسے کہتے ہیں pancreatic juice تو یہ pancreatic juice ایک اور juice ہے تو یہ بھی یہاں پر digestion میں contribute کرے گا and third one is the intestinal juice یعنی intestine کی wall کے اندر خود بھی کچھ glands present ہوتے تو intestinal juice secret کرتے اس سے جو juice secret ہوگا اس کو intestinal juice کہا جائے گا تو یہ intestinal juice ہاں جی تو intestinal juice بھی یہاں پر contribute کر رہا ٹھیک levers bile juice pancreatic juice اور intestinal juice ان کا کیا رول ہے اس کو ہم یہاں پر one by one دیکھتے ہیں digestion کے دور اس کے بعد پھر absorption کا محل explain کریں گے پہلے دیکھتے ہیں liver کا جو bile juice ہے وہ کیا یہاں پہ contribute کرتا ہے role of bile juice in digestion bile juice کی detail جو ہے وہ آگے آگے کے topic کے اندر دی ہوئی ہے لیکن وہ topic آپ کے اس میں slabels کے اندر نہیں ہے reduce to slabels کے اندر وہ topic excluded ہے تو ہم یہاں پر اس کو بہت detail سے نہیں کور کریں وہ topic کور نہیں کریں ہم صرف یہاں پر to the point بتائیں گے کہ liver کا bile juice سے اس کا digestion کے اندر کیا contribution ہے تو actually this juice جو کے bile duct کے راستے نیچے آتا ہے actually this juice is stored in the gall bladder after being produced in the liver یہ gall bladder میں store جائے گا it is produced in liver and stored in but stored in gall bladder لیکن function کہاں کرتے ہیں but work in work in duodenum یہ تینوں points یہ آ رکھنے کہ it is produced in liver liver میں produce ہونے کے بعد stored کہاں پر ہوتا ہے gall bladder میں جی بیٹا وہ اس کا store house بنائے ہے liver نے اور بھی بتھیرے کام کرنے ہوتے ہیں liver ہماری body کا central metabolic station ہے liver is involved in number of other functions اس کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ bile juice بنائے اور اس کو store کر کے بیٹھا رہے ہو اس نے اور بہت سارے کام کرنے تو اس وجہ سے liver use کر کے اس کو gal bladder کے بھیج دیتا ہے وہاں پر store ہو جاتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہ وہاں سے نکل کر bile duct کے ذریعے dudenum میں پہنچتا ہے تو اس کی جو sight of action ہے وہ work in dudenum ٹھیک ہے تو یہ liver کا bile juice ہے اس کے بارے میں یہ 3 points آپ نے اس طرح یاد دیکھنے ہے اچھا اب bile juice کی composition کی ہے اس کی اگر آپ composition دیکھیں تو bile juice اس میں basically digestion کے لیے سب bile sards ہوتے ہیں اس میں کوئی enzyme نہیں ہے it contain no enzyme کوئی enzyme نہیں ہوتا اس میں حال بتا اس کے اندر bile sards موجود ہوتے ہیں contain bile sards جو digestion میں contribute کرتے ہیں actually these bile sards are responsible for emulsification of the lipids emulsification emulsification of lipids what is emulsification emulsification کا مطلب ہے کہ breakdown of large lipid globules into smaller lipid granules کوئی جو large size کے lipids ہوں گے large lipid molecules تو ان large lipid molecules کو small small lipid granules میں convert کرنا یہ درسل emulsification کراتا ہے this event is known as emulsification which is carried out by means of bile salt تو bile salt یہاں پر digestion role play کریں otherwise اس کے اندر اور بھی تھیرا کچھ موجود ہیں جیسے اس کے اندر bile pigment موجود ہیں bile pigment bilirubin اس کی example ہے bilirubin اور bilirubin اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ bilirubin یہ دراصل rbc کی breakdown product ہوتی ہے اور یہ waste product ہے اس کو remove کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ liver produce کرنے کے بعد bilirubin کو ادھر ایڈ کر دے گا اور تاکہ یہ فیسس کے ذریعے ان کا removal ہو جائے یعنی ان کا کوئی role digestion میں نہیں ہے حال بتا ہمارے body کے اندر موجود کچھ bacteria ہماری small intestine اور large intestine کے اندر کچھ bacteria بھی پائے جاتے تو ان bacteria کی وجہ سے یہ blue ribin کچھ دوسری product میں change جتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا fecal material undigested waste اس کا color develop ہوتا ہے آپ دیکھتے نا different occasions پر ڈیفرنٹ ڈیز میں یہ جو color ہوتا ہے feces کا یہ vary کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں it depends upon the end product of the bilirubin metabolism by the bacteria اس کے اوپر bacteria act کرتے ہیں اور اس کو جس form convert کریں گے اس کی وجہ سے پھر وہ color develop ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے بائل pigment کراتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر kolesterol موجود ہے کہ اگر body کے اندر extra kolesterol موجود ہے تو اس kolesterol کو remove کرنا باڈی سے تو kolesterol remove bice bile کے ذریعے ہوگا تو آپ نے باقی components کے مقابلے میں خاص طور پر bile salt کا roll یاد رکھنا ہے تو bile salt basically یہ emulsification cause کرتے ہیں اچھا تو یہ تھا liver biles juice bile juice اس کا function اس کے بعد ہم آتے ہیں pancreatic juice کا roll ہے pancreatic juice pancreatic juice pancreatic سے produce ہوگا اور اس کے بعد پھر pancreatic سے نکل کر directly پہنچ جاتا ہے liver کے اندر sorry dudenum کے اندر یہ store کہیں نہیں ہوتا بس یہ جیسے جیسے بنتا جاتا اور پہنچ جاتا ہے pancreatic juice is produced in pancreas pancreas میں یہ کہا produce ہوگا actually it is produced by exocrine cells of the pancreas pancreas کے اندر دو regions ہوتے ہیں جو exocrine part ہے وہ produce کرتا exocrine کیونکہ pancreas سے hormone بھی produce ہوتے ہیں آپ نے شاید insulin اور glucagon کا نام سنا ہوگا تو endocrine cells سے produce ہوتے باقی cells کو exocrine cells کہا جاتا ہے تو exocrine cells of pancreas وہاں سے یہ produce works in duodenum جبکہ اس کی composition کیا ہے تو اس کی composition بڑی complex ہے اس فار اس composition is concern اس جو اس کی اس کے ingredients اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اس میں کافی سار ingredients ملیں گے جیسے اس کے اندر water and mucus بھی ملے گا water and mucus اس کے لاوہ آپ کو یہاں پر sodium bicarbonate and other salts بھی ملیں گے and some other salts اس کے لاوہ یہاں پر آپ کو water mucus sodium bicarbonate and other salts کے لاوہ enzymes بھی ملیں گے تو several types of enzymes are there enzyme یہ enzyme تین مختلف group سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے ایک group ہے carbo hydrasis دوسرا دوسرا اس میں proteases کا proteases تیسرا group اس میں lapases اور چوتھا گروپ اس میں nucleases کا ہے nucleases یہ چار group ہیں enzymes جو یہاں سے secret ہوں گے carbo hydrasis اس میں کون کون سے carbo hydrasis pancreatic amylase pancreatic amylase یہ اسی طرح کا enzyme جو آپ نے اس سے پہلے oral cavity میں بھی دیکھا جا اس کا نام یہاں پہ رکھا ہے amylopcin اس کو amylopcin کہتے ہیں اور وہاں پر آپ کو یاد اس کا نام ہم نے کیا لیا تھا جو saliva میں موجود ہوتا ہے saliva میں موجود amylase enzyme کو تائلن کہا جاتا اور یہ amylopcin ہے اس کا کام وہی ہے اس نے بھی دراصل starch یا پھر اگر کوئی گرائیکوجن molecules بچ کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ان کو اس نے اٹیک کرنا ہے اس enzyme نے اور ان کو digest کر دینا ہے کس میں maltose میں تو کام اس کا وہی ہے فنکشن وہی ہے لیکن اس enzyme کا site of secretion different ہے اور site of action different ہے جبکہ oral cavity سے release ہونے والا amylase اسے salivary amylase کہتے ہیں اسے دوسرا نام tylen دیا وہ بھی کام یہی کرتا تھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو یہ protease type enzymes ہیں ان میں تین قسم کی proteases کا ذکر ملتا ہے ایک ہے trypsinogen active state میں یہ trypsin بن جاتا ہے trypsin دوسرا protease ہے یہ protease آپ کو بتا رہے ہیں یہ these are the proteases تو دوسرا protease ہے chymo trypsinogen chymo trypsinogen یہ chymo trypsin بن جائے گا chymo trypsin upon activation اور ایک ہوتا ہے pro carboxy peptidase pro carboxy peptidase peptidase so this enzyme upon activation becomes carboxy peptidase carboxy peptidase بن جائے گئے یہ تو یہ تینوں دراصل protease type enzyme ہیں یعنی protein کے اوپر attack کرتے ہیں ان میں سے trypsinogen اور chymo trypsinogen these two enzymes work upon large polypeptides اور یہ large polypeptides کو small polypeptides میں convert کرتے ہیں large polypeptides into small polypeptides small polypeptides کو کیا کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا pepsin بھی یہی کام کرتا ہوتا ہے small polypeptides are called peptones تو یہ peptones بناتے ہیں large polypeptides ان کو peptones میں convert کرتے ہیں on the other hand carboxy peptidase یہ peptones کو die peptides میں تھوڑتا ہیں it broken down the peptones into peptones کو یہ کہاں پہ broken down کرے گا into die peptides اس کو die peptides ٹھیک ہے بھئی تو آپ کو یہ 3 بات clear ہو گئی اچھا ان 3 کی activation اکثر پوچھ جاتی ہے کیسے activate ہوتے ہیں کیونکہ جیسے آپ کو pepsin کی activation یاد ہوگی تو اسی طرح سے آپ 3 activation یاد رکھیں ایکچھلی سب سے پہلے یہ trypsinogen active ہوتا into trypsin تو trypsinogen trypsinogen اس کا trypsin کے اندر جو activation کا process ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ trypsin کے اندر کیسے activate ہو رہا ہے یہاں پہ ایک enzyme secret ہو گا that enzyme is known as enterokinase اس enzyme کا نام کیا ہے enterokinase enzyme this enterokinase enzyme secreted by dudinal wall it is secreted by dudinal wall dudinal wall سے secret ہوگا اور dudinal wall سے secret ہو کر enterokinase کیا کرتا ہے trypsinogen کو trypsin میں activate کرتا ہے جب یہ trypsin بن جاتا ہے trypsin activate ہو جائے گا تو پھر یہ trypsin remaining two enzymes activate کرے گا یعنی یہ remaining two enzymes ہیں remaining two enzymes یعنی اس میں ایک ہے chymotrypsinogen chymotrypsin جو کہ chymotrypsin میں activate ہوا ہے it is activated into chymotrypsin اور دوسرا اس میں یہ pro carboxy peptidase pro carboxy peptidase this pro carboxy peptidase is actually activated into carboxy peptidase carboxy peptidase اچھا ان باقی دونوں کی جو activation ہے وہ trypsin کے ذری ہوگی یعنی trypsin نہ صرف یہ اس کو activate کرتا ہے بلکہ یہ trypsin اس کو بھی activate کرتا ہے ان دونوں کی جو activation ہے وہ trypsin کے ذری ہوگی تو یہ اکثر short question پوچھا جاتا ہے کہ explain the activation of trypsin oxygen and pro carboxy peptidase تو اس میں آپ نے یع دکھنا ہے کہ trypsin is activated by means of enterokinase which is an enzyme secreted by the duodenal mucosa duodenal wall ٹھیک ہے on the other hand the chymotrypsin and pro carboxy peptidase are activated by means pepsin and trypsin ٹھیک pepsin اور trypsin کے درمیان آپ differentiate کریں تو یہ بڑا famous question ہے pepsin اور trypsin میں کیا فرق ہے ظاہر ہے کہ آپ ایک تو ان کا origin بتا دیں کہ یہ دونوں کس کی activated form ہے origin کہ pepsin is the activated form of pepsin ogen اور trypsin is the activated form دوسرا ان کی activation بتا دیں آپ کہ یہ activation کیسے ہوتی ہے ان کی activation کیسے ہوتی ہے کہ pepsin is activated when the pepsinogen is exposed in acidic pH یاد ہوگا آپ acidic pH میں جب وہ exposed ہوتا ہے یا پھر already activated pepsin کے سامنے exposed ہوتا ہے تو تب وہ active state میں آتا ہے but trypsinogen is activated by means of enterokinase ابھی میں نے آپ بتا ہے تو آپ کی activation کا difference بنا سکتے ہیں یہاں پھر پھر اسی طرح سے آپ ان کا difference بنا سکتے ہیں site of secretion site of secretion کہ یہ دونوں کہاں سے produce ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ pepsin is secreted from stomach mucosa stomach mucosa کے اندر موجود gastric gland سے یہ secreted ہوتا ہے and it is the component of gastric juice whereas trypsin is secreted from pancreas and it is the component of pancreatic juice ٹھیک ہے تو site of secretion آپ بتا سکتے ہیں اور site of action site of action کہ 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 یہ یاد ہے pepsin performs its activity in the stomach cavity میں یہ function کرتا ہے اور جب trypsin functions in dodenum یہ dodenum کے اندر آ کر کام کرتا ہے اور ان کا working environment ہے وہ بھی differ کرتا ہے working environment working environment سے مطلب ہے کہ pepsin works in acidic pH on the other hand trypsin works in alkaline pH اصل میں یہ جب dodenum کے اندر پہنچ جاتا ہے سارا فوڈ تو اس وقت pH increase ہو جاتی ہے stomach کے اندر جب یہ فوڈ موجود تھا اس pH بہت نیچے تھی تو یہ pH میں بڑا great difference آتا ہے اور یہ difference basically کس کی وجہ سے آتا ہے یہ difference basically sodium bicarbonate کی کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ان کا role شاید skip کر دیا یہاں پر ان کو بھی آپ نے یاد دکھنا ہے water اور mucus تو وہ ہی کام کرتے ہیں protective function perform کرتے ہیں اور lubrication اور ساتھ ساتھ یہ aqueous medium provide کرتے ہیں لیکن sodium bicarbonate کا وہی role جو oral cavity میں تھا یعنی primary role ph maintain کرنا یہاں پر تقریبا 8.0 کے قریب ph required ہے اور جب دوسرا role اس کا antiseptic ہے تو اس کے وہی functions ہیں تو یہ acidic ph تھی اب alkaline ہو چکی ہے اس وجہ سے آپ یاد رکھئے کہ trypsinogen works in alkaline ph on the other hand pepsin works in acidic ph ٹھیک جی تو یہ clear ہوگی آپ کو بات proteases کی اب آئیے lipases تو lipases کیا کرتے ہیں lipases جو آپ نے ابھی emulsification دیکھی تھی bile juice کے ذریعے تو emulsification کے نتیجے میں جو small lipid granules بنے تھے small lipid granules ان small lipid granules کو lipases digest کرتے small lipid granules ان کو یہ digest کرتے into fatty acid and glycerol اس fatty acid plus glycerol yield ہوگا کیونکہ lipids fatty acid glycerol ہی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور upon digestion یہی چیز یہاں سے برامد ہوگی اچھا جہاں تک nucleases بھی فوڈ کھایا اس کے اندر دی اینی آر اینی کے بھی کنٹنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو بھی ڈیجسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ ڈی اینی اگر ڈی اینی ویسے اندر چلا جائے کہیں تو وہ مٹریشن کاؤس کر سکتا ہے جس اینی مل پر وہ مشتمل ہوتا ہے اور اس فوڈ میں موجود ڈی اینی آر اینی بھی ڈی سٹرائے کر دیے جاتے ہیں ڈیجسٹ کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ڈی اینی آر اینی کے بھر ٹیک کریں ان کو نیوکلیو ٹائٹس میں کنورڈ کر دیں گے ڈی اینی یا پھر آر اینی ان کی جو بریک ڈاؤن پروڈکٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ ان کے رسپیکٹیو نیوکلیو ٹائٹس ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح pancreatic juice کا role بھی آپ نے دیکھ لیا اور now we come to the intestinal juice آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا کہ small intestine کے اندر نہ صرف bile juice کا role ہے digestion میں بلکہ pancreatic juice اور اس کے ساتھ intestinal juice بھی involve ہے تو اب ہم intestinal juice کا role discuss کرتے ہیں small intestine میں intestinal juice کا کیا role ہے role of intestinal juice in digestion in small intestine اس سے پہلے جو ہم نے bile juice اور pancreatic juice کا role دیکھا تھا وہ دراصل deodenum کے اندر digestion تھا actually small intestine کے اندر اگر ہم site of digestion دیکھیں تو آپ کو ایک site of digestion small intestine کے اندر deodenum نظر آئے گا deodenum کے اندر کچھ digestion activities perform ہوئی ہیں اور deodenum کے اندر جو digestion activities perform ہوئی ان میں mainly bile juice اور pancreatic juice نے حصہ لیا تھا اب deodenum کے بات جو next regions ہیں small intestine کے ان میں geugenum geugenum اور تیسرا حصہ ileum تو gejunum اور ileum region کے اندر جو digestion perform ہو رہا ہے geugenum and ileum part کے اندر جو digestion perform ہوگا اس digestion میں آپ دیکھیں گے کہ small intestine کی wall میں جو innermost layer ہوتی ہے جسے intestinal mucosa کہا جاتا ہے وہاں سے ایک juice secret ہوگا جسے intestinal juice کہا جاتا ہے تو intestinal juice در اصال gejunum اور ileum intestinal mucosa اس کی site of secretion ہے آپ نے یہ یا دیکھنا ہے intestinal juice اس کی site of secretion کیا ہوگی تو site of secretion site of secretion of intestinal juice intestinal juice یہ بھی digestive juice ہے باقی digestive juices کی طرح جیسے saliva digestive juice oral cavity میں ہم نے پڑھا gastric juice ہم نے stomach کے اندر پڑھا اسی طرح سے bile juice pancreatic juice اور اب یہ intestinal juice تو اس کی site of secretion اگر آپ سے پوچھ جائے کہ site of secretion اس کی کی کیا ہے تو اس کی site of secretion ظاہر ہے small intestine لیکن small intestine میں کون سا region تو آپ نے بتانا ہے کہ intestinal mucosa is the site of secretion intestinal mucosa mucosa آپ جانتے ہیں کہ inner most lining of digestive tract کو کہا جاتا ہے اور یہ glandular lining ہوتی ہے تو intestinal mucosa is the site of secretion of intestinal juice intestinal juice کی جہاں تک composition کا تعلق ہے تو باقی جو ہم نے digestive juices پڑے تھے اسی طرح سے یہاں پر بھی set composition ہے تو وہ composition ہمیں یہاں پر معلوم ہونی چاہیے intestinal juice mainly enzymatic juice ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ enzyme contents present ہوتا ہیں اور ان enzymes میں آپ کو تمام groups کے جو major groups enzymes کے یعنی carbohydrates اس کے ساتھ proteases lapases اور nucleases یہ سبھی groups آپ کو enzymes کے یہاں پہ ملیں گے اس سے پہلے آپ نے pancreatic juice کے اندر یہ تمام groups enzymes کے observe کیے تھے اور اسی طرح سے یہ سبھی group of enzymes آپ کو یہاں پر بھی ملتے ہیں تو carbohydrates proteases پھر اسی طرح سے lipases اور nucleases lipases اور nucleases تو یہ اسی قسم کیوں گے جو pancreatic juice میں آپ نے ملحظہ کیے لیکن اس کے برقس جو آپ کو اوپر والے دو groups بتائیں carbo hydrases اور proteases یہ pancreatic juice کے carbo hydrases اور proteases سے مختلف ہیں مثال کے طور پر carbo hydrases جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ sucrose کو digest کرتا اس کا substrate ہے sucrose اور یہ sucrose کو broken down کرے گا into its monosaccharide units اور وہ monosaccharide units کون سے ہیں those monosaccharide units are glucose and fructose so glucose and fructose میں یہ اس کو broken down کرے گا آپ کو یہاں پر ہر ایک enzyme sucrose کو digest کر دے گا آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے sucrose کی digestion small intestine میں یا پھر stomach اور oral cavity میں کہیں پر نہیں ہوئی تھی تو جتنا بھی sucrose ہم نے کھا ہوتا ہے وہ ultimately یہاں پر digest ہوتا ہے دوسری طرف maltese enzyme maltose کو digest کرتا ہے اور maltose آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ یہ ڈائی سیکرائی جو کہ starch اور glycogen کے breakdown کے result میں produce ہوتا ہے starch اور glycogen amylase کی activity کے result میں oral cavity کے اندر بھی digest ہوتے ہیں اور small intestine میں dodenum کے اندر بھی یہ digest ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان دونوں starch اور glycogen کی یہ intermediate product form ہوتی ہے maltose اس maltose کے اوپر maltase enzyme act کرے گا اور maltose کو یہ broken down کر دے گا into two molecules of glucose glucose کے دو molecules یہاں پہ produce ہوں گے اچھا اس کے بعد پھر تیسرا carbohydrates جو intestinal juice کا component ہے وہ lactase lactase lactose کے اوپر act کرتا ہے lactose جو کے milk sugar ہیں milk products کے اندر یہ sugar پائی جاتی ہے this sugar is acted upon by the lactase enzyme which digest the lactose into galactose and glucose اس کے جو ingredients ہیں digested product وہ galactose اور glucose molecules ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بھی آپ نے point یاد دکھنا ہے کہ جو lactase enzyme ہیں یہ missing ہوتا ہے کچھ لوگ congenitally یعنی پیدائشی طور پر lactase enzyme possess نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ جب بھی کوئی milk یا milk products use کریں گے اور ظاہر ہے ان product کے اندر یہ milk sugar lactose موجود ہوگی تو lactose ان کے intestine کے اندر digest نہیں ہو پائے گا اور جب lactose digest نہیں ہوتا تو ہمارے gut کے bacteria lactose کو utilize کرتے اور ایسی صورت میں وہ gas produce کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے اندر naturally lactase enzyme missing ہو وہ gas trouble کا شکار رہتے ہیں وہ lactose کو digest نہیں کر پاتے اس problem کو کہتے lactose intolerance بعض لوگوں کے اندر یہ lactose intolerance پائے جاتی ہے یعنی وہ lactose کو tolerate نہیں کر پاتے اس کو digest نہیں کر پاتے تو اسے کہتے ہیں lactose intolerance ٹھیک تو lactose intolerance یہ by birth naturally کچھ لوگوں کے اندر lactase enzyme کی lacking کی وجہ سے یہ problem rise ہوتا ہے اب آپ یہاں پر سوچ رہے شیرخوار بچے جن کا سارا دارومدار جن کی ڈائیٹ کا سارا دارومدار ہوتا ہی milk کے اوپر ہے milk products کو ہی وہ use کرتے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے survive کر پاتے ہوں گے جبکہ ان کے پاس اگر یہ naturally lactose enzyme نہیں ہے تو وہ پھر یہ milk کیا use نہیں کر پاتے ہوں گے بلکل وہ use کر پاتے لیکن ان کو کوئی بھی natural source سے milk نہیں دیا جاتا یعنی ان کا جو mother milk ہے وہ یا پھر کسی اور cattle سے حاصل کردہ milk نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو formula milk دیا جاتا ہے یعنی treated milk دیا جاتا ہے جس میں lactose کو remove کیا گیا ہوتا ہے یعنی lactose free milk ان بچوں کو دیا جاتا ہے جس سے ان بچوں میں یہ lactose intolerance ظاہر نہیں ہوتی اور وہ اپنے اس شیر خوارگی والے period کو پاس کر لیتے اور پھر ظاہر ہے کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد پھر milk products کی utilization comparatively کم ہو جاتی اور ویسے بھی بڑے ہونے کے بعد بہت سارے alternative sources آپ use کرنا شروع کر دیتے ہیں directly milk لینے کے بجائے تو اس طرح یہ carbohydrates کی 3 types آپ کو یہاں پہ یاد ہونی چاہیئے بعض اوقات یہاں سے short question پوچھا جاتا ہے write down the names of any 3 carbohydrates of small intestine also give their substrates and products تو آپ دیکھو یہاں پر carbohydrates کی کوئی 3 types آپ سے پوچھیں ان میں آپ یہ 3 وں بھی بتا سکتے ہیں یا پھر even جو pancreatic amylase سے پہلے ہم پڑھ چکے دور دینم کے اندر جس نے کام کیا تھا وہ بھی یہاں پر mention کیا جا سکتا ہے چونکہ یہاں پر carbohydrates کی وہ types پوچھیں گئے جو small intestine کے اندر work کرتی ہیں اس وجہ سے آپ bounding کے صرف آپ یہ ہی بتائیں گے آپ سلائیوری amylase کا یہاں پہ ذکر نہیں کرنا otherwise اگر ویسے digestion کے اندر carbohydrates جو استعمال ہو رہے ان میں سے کوئی سے 3 carbohydrates پوچھے جائیں تو پھر آپ pancreatic amylase کا بھی ذکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ careful رہنا ہے کہ آپ سے نویت کا question پوچھا جائے اس کے مطابق آپ answer دیں گے اس کے بعد دوسرا group of enzymes ہیں proteases intestinal juice کا بھی component ہے اور اس سے پہلے آپ pancreatic juice کے اندر بھی proteases کو پڑ چکے ہیں proteases یعنی protein digesting enzyme کچھ proteases آپ pancreatic juice میں دیکھ چکے ہیں اور یہاں پر جو proteases ہیں وہ pancreatic proteases سے different ہیں یہاں پر آپ کو دو proteases نظر آئیں گے ان میں سے ایک protease ہے amino peptidase amino peptidase آپ نے اس سے پہلے carboxy peptidase کا نام دیکھا تھا pancreatic juice میں carboxy peptidase type کا protease enzyme پایا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح کا amino peptidase ایک اور protease enzyme ہے اس کے ساتھ ایک اور protease یہاں پر eripsin بھی آپ کو ملے گا eripsin mcqs پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یاد دکھنا ہے eripsin is the component of intestinal juice یہ دونوں protease type enzyme سے ان کا function کیا ہے تو اس میں amino peptidase جیسے carboxy peptidase آپ نے بڑھا تھا اسی طرح سے amino peptidase peptones کو peptones یعنی short polypeptides ہوتی ہیں جو کہ trypsin اور trypsinogen کے ایکشن کے بعد پوڑیس ہوتے ہیں تو ان peptones کو amino peptidase broken down کرے گا into die peptides die peptides کے اندر یہ توڑتا ہے ان کو اور پھر یہ die peptides ہیں ان die peptides کے اوپر eripsin act کرتا ہے اور die peptides are ultimately broken down into amino acid eripsin act upon die peptides اس کا substrate اور یہ die peptides ultimately under the influence of this eripsin the die peptides are broken down into amino acids تو yun amino acids یہ final digested products ہوں گی protein component of food کی جتنا بھی protein آپ نے کھایا تھا وہ amino acids جتنا بھی carbo hydrate آپ نے کھا تھا وہ سارا ultimately different kind کے monosecrites کے اندر broken down ہو گئے لائپیز اور نیوکلیز یہ وہی رول پرفارم کرتے ہیں جو پنکریاز کے لائپیز اور نیوکلیز پرفارم کر رہے تھے یعنی لپیڈز کو فیٹی اثر اور گلاس رول میں توڑ دیں دیجیسٹن کی ایکٹیوٹی تھی سمال انٹسٹین کے اندر وہ یہاں پر آ کر پائے تکمیل ہوتی ہے دیجیسٹن in سمال انٹسٹین کے اند پر آپ کو یہ دیجیسٹن پروڈکس پرنسپل کمپونٹ پوڈ پتا ہونے چاہیے یہ بھی شورڈ کسٹن میں آپ سے پوچھا جا سکتے کہ what are the digested products of carbohydrate what are the digested products of protein what are the digested products of lipids اور similarly nucleic acid ki digested product پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بلکل clear ہونا چاہیے جی بیٹا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھے کہ آپ نے in questions کے اوپر پر فوکس کرنا ہے آپ سے کمپوزیشن پتا ہونے چاہیے پھر ہر ایک جوس کے کمپوننٹ کے فنکشن بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ہر ایک جوس کے سائٹ آف سیکریشن اور سائٹ آف ایکشن کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے لاوہ آپ سے اس طرح بھی question ہو سکتا ہے کہ name any two ٹائپ آف کاربو ہیڈریز آف جی آئی ٹی این مینشن دیار سب سٹریٹ اور پروڈکٹ تو جیسے مثال کے طور پر آپ ایک نام لیتے ہیں اس میں مالٹیز کا اور دوسرا نام لیتے ہیں آپ لیکٹیز کا دونوں کاربو ہیڈریز ہیں تو ان کی سب سٹریٹ اور پروڈکٹ آپ بتا دیں گے اسی طرح سے مائلیز بھی اس میں نام لیا جا سکتا ہے پینکریات مائلیز بھی اور سرائیوری مائلیز بھی اسی طرح کا question پروڈیز کے مطالق بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اس طرح کے کئی questions آپ سے بنتے ہیں اور یہاں پر لانگ question بھی بنا کرتا ہے لانگ question کے لیے دیجیشن in oral cavity پھر دیجیشن in stomach اور دیجیشن in small intestine یہ تین بڑھ question ہے ٹھیک تو یہاں تک ہمارا ہو گیا topic last lecture کے اندر بھی آپ بتایا تھا کہ absorption کا کام بھی لیا جاتا ہے تو اب ہم absorption والے aspect کو discuss کرتے ہیں